اسلام علیکم پیانے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں گے جی آج ہمارا عنوان ہے باری حروف باری حروف ان کو کہتے ہیں کہ جو دو چشمی ہے کے ساتھ ملتے ہیں ان کی آواز باری ہو جاتی ہے حروف تہجی کے جو حروف دو چشمی ہے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی آواز باری ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف تحجی کے کون سے حروف ہیں جو حروف تحجی کے ساتھ دو چشمی ہے کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کی آواز باری ہو جاتی ہے بے کے حاندان میں جو ہے بے ہیں بے اور پے بے پے پے ہیں بے کے حاندان میں اور اس کے بعد تے ہیں اور ٹے ہیں اس کے بعد جیم کے حاندان میں جو ہے جیم اور چے ہیں کون ہے جیم اور چے ان کی آواز جب دو چشمی ہے کے ساتھ ملتی ہے تو باری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ڈال کے حاندان میں ڈال اور ڈال جو ہے یہ دو چشمی ہے کے ساتھ مل کر ان کے آواز باری ہو جاتی ہے اور رے کے حاندان میں جو ہے وہ رے ہیں اور ڈے ہیں رے اور رے کی آواز جب ملتی ہے تو وہ باری ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ ڈھومتے ہیں کہ رے جو ہے وہ کدھر ہے رے کے بعد رے ہیں اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کاف اور گاف کیا آ جاتا ہے کاف اور گاف کی آواز جب دو چشمی ایک کے ساتھ ملتی ہے تو باری ہو جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے نون بس یہ جو حروف ہیں ان کی آواز یہ بس دو چشمی ایک کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان سے جو ہیں وہ ان کے حروف پنتے ہیں اور ان کے آوازیں باری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی بے کے ہاندار میں بے پے تے تے ہیں اور جیم کے ہاندار میں جیمچے دال کے ہاندار میں دال ڈال اور اے کے ہاندار میں رے رے اور گاف گاف اور نون جی بچو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی آواز باری ہو جاتی ہے یعنی جب بے کو ہے کے ساتھ پڑا جاتا ہے یہ دیکھیں تو بے اور دو چشمی ہیں مل کر کیا بن گئے ہیں بے یعنی ب آواز اس کی باری ہو گئے بھیڑ اب ہم نے بے اور ہے کے ساتھ الفاظ بنایا ہے تو کیا بن گئے ہیں بھیڑ بھیڑ بھ بالو بھ بھیڑ بھ بالو بھ بھیڑ بھ بالو اب یہ دیکھیں فگ ف پھول ف پھل ف پھول ف پھل اس کے بعد باری ہو گئے ف ہو گیا یہ یہ دیکھیں تھ ہے تھ دو چشمی ہیں کو ملیا تو کیا بن گیا تھ تھہلا تھہ تھالی تھہ تھہلا تھہ تھالی اب یہ تے کے ساتھ تے اور ہے کو ملیا تو کیا بن گیا تھے تھ تھوکر تھ تھہلا تھوکر ٹھ ٹھیلا اور جیم کے ساتھ اس کو ملایا ج ج تو اس کے واضح بارے ہو ج جنڈا ج جارو ج جنڈا ج جارو تو یہ ہے چے کے ساتھ تو چے اور ہے کو جب ملایا تو کیا بن گیا چھ چھ چھتڑی چھ چھتڑی چھ چھلکا چھ چھتڑی چھ چھلکا اور یہ کیا ہے د دو بی د داگا د دو بی د داگا د کی یہ دکھیں ہے کے ساتھ آواز آئی اور دال اور ڈال جو ہیں اور رے جو ہیں ان کی آدھے اشکال نہیں ہوتی تو یہ جو ہیں یہ ساکن ہی اس کے ساتھ جائے گا دال یعنی پورا ہی لکھا جائے گا دال اور دو چشمی ہے کو ملایا تو کیا ہو گیا د د دو بی د داگا د دو بی د داگا د د اور ہ کو ملایا تو کیا بن گیا ڈال ڈال یہ ڈال ہے اور یہ ڈکن ڈال ڈکن ر یہ شروع کے آواز میں نہیں آئے گا یہ بیچی آواز میں آئے گا یہ دیکھیں باروہ رے اور ہے کو ملایا تو باروہ اس کے آواز باری ہو گئے گیاروہ کیا ہوا باروہ گیاروہ اور یہ ڈ یہ بھی بیچ کی آواز ہے یہ دیکھیں ریڑی ریڑی سیڑی ریڑی کے بیچ کی آواز میں یہ آیا ہے اور سیڑی کی بھی بیچ کی آواز میں یہ آیا ہے جی بچو صفحہ نمبر فوٹی ایٹ پر ہم نے آپ کو بھ تج تک آپ کو پڑھائی کر آئی ہے باری حروف کی ٹھیک ہے جی بھ سے ہم نے آپ کو بتایا تھا بیڑ بھ بالو پھ پھول پھ پھل تھ تھ تھالی تھ تھوکر تھ 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 ج جنڈا ج جا جا یہ ہم نے آپ کو فوٹی ایٹ پر پڑھائی کروائی ہے اور بتایا کہ کون سے حروف جو ہیں وہ دو چشمیہ کے ساتھ مل کر ان کی آواز بھاری ہو جاتی ہے اوکے بچو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے